دوستو آج رات میں بہت تیج توپان آیا تھا جس کی بجے سے یہ پیڑ اس گھر پر گر چکا ہے رات میں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں چھت پر کچھ لوگ سو رہے تھے جو کی بالوال بچ گئے آپ دیکھ سکتے ہو اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے رات میں بچے لوگ دیکھنے آئے ہیں اور یہ بانجا ہمارا اوپر سو رہا تھا چھت پر کیوں بتا کیا ہوا رات میں ہلو تو یہ بالوال بچ گیا کیونکہ یہ رات میں چھت پر اوپر سو رہا تھا اور جیسے ہی پیڑ گرا یہ پتلی گلی سے نکل لیا اور دیکھ سکتے ہو دوستو اگر یہ اس بیم پہ نہیں گرتا پیڑ تو بہت بڑا حصہ ہو سکتا تھا یہ گھر پورا تباہ ہو سکتا تھا لیکن اس نے بچا لیا اور کچھ کے رفعہ دیکھا ہوں تو گائز دیکھ سکتے ہو ابھی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس بچے کا بستر ہے جو سو رہا تھا رات میں اور یہ پیڑ اس کے اوپر آ کے گرا لیکن بھگوان کی کرپا سے بچے کو کوئی چوٹ نہیں آئی اور یہ پوری طرح سے سورکچی تھے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ آدھسہ کافی بڑا ہو سکتا تھا لیکن پربو کی کرپا سے سب کچھ سلامت ہے اور اب اس کو نکالنے کا کام کریں گے تھوڑی دیر بعد یہ ہمارے ستیز بھائی کا گھر ہے ہمارے پڑوسی اور یہ بچہ رات میں یہی سو رہا تھا نام کیا ہے بیٹا کرس سے بھائی کرس سے بھائی کرس سے بھائی کرس کرس تو کرس کی وجہ سے یہ سب کچھ بچ چکا ہے تو دوستو کمنٹس کر کر بتائیے یہ بیڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ کے بھی آس پاس این سے پیڑیں تو ان کو کرپا کر کے کڑوائیں کیونکہ کبھی بھی آندھی ٹوپان آنے سے اس طرح کے یاد سے ہو سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ پوری گیلری سے ٹوٹ چکی ہے اور یہ ہے دوستو ہمارا گاؤں دیکھ سکتے ہو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب تینکیو سو مچ